بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وہی ہوا جو نوشتہ دیوار تھا جو ہمارے چینل نے ایک ہفتہ پہلے بتایا تھا تمام حالات بلکل ویسے ہی رونما ہو رہے ہیں اور اب ملک تیزی سے الیکشنز کی جانب جا رہا ہے ایک محاورہ ہے کہ انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند اس وقت امپورٹڈ حکومت انوکھی لادلی بنی ہوئی ہے جو مسلسل اسٹیبلشمنٹ کی منتیں ترلے کر رہی ہے اور عرضیاں لگا رہی ہے کہ ہمیں ڈیڑھ برس حکومت کرنے دیں جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں تو اس کے بعد یہ امپورٹڈ ٹبر دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے اب ان کا موقع یہ ہے کہ یا تو ہم دو بجٹ پیش کریں گے یا پھر اگلے مہینے بھی بجٹ پیش نہیں کریں گے معاشی بہران سنگین ہو یا ملک کا دیوالیا ہو جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ناظرین اب آپ اندازہ خود لگا لیں کہ جن لوگوں کو پاکستان سے زیادہ اپنی سیاست حکومت اور اقتدار عزیز ہو ان سے مزید کیا توقع رکھی جا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ مقتدار حلقوں نے امپورٹڈ حکومت کی اس بلیک میلنگ کے پیش نظر پلان ٹوب پر عمل درامت شروع کر دیا ہے اور اب ملک میں ٹیکنو کریٹ حکومت لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اس کے لیے نہ صرف سوچ بچار بلکہ انٹرویوز بھی شروع کر دیا گئے ہیں گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سابق وزیر آزم حفیظ شیخ بھی کراچی پہنچ چکے ہیں امکان یہی ہے کہ نگران سیٹ اپ میں انہیں اہم ترین ذمہ داری سونپی جائے گی اب نیوٹرلز نے بھی نئے انتخابات کرانے سے متعلق مشاورت شروع کر دی ہے اگلے الیکشن کب کرانے ہیں تاریخ بھی سامنے آ چکی ہے نگران سیٹ اپ کب سے کام شروع کر دے گا اس کی سربراہی کون کرے گا پہلے اصلاحات ہوں گی یا انتخابات ہوں گے اگلے الیکشن سے متعلق خفیہ ایجنسیوں نے کیا ریپورٹ پیش کی ہے کونسی جماعت اقتدار حاصل کر سکتی ہے امریکہ کس پارٹی کو حکومت سونپنا چاہتا ہے کیا ان الیکشنز میں دوبارہ امریکہ کی جانب سے سازش اور مداخلت کی جائے گی ان تمام سوالوں پر ہم آج اس ویڈیو میں بحث کریں گی لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اکرام ذرائع کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی برس ملک میں عام انتخابات کرا دیے جائیں تاکہ وطن عزیز میں جاری ادم استحقام کا خاتمہ ہو سکے معیشت پر چھائے غیر یقینی کے بادل چھٹ سکیں سرمایہ کاروں کا ڈاماڈول اعتماد بحال ہو سکے اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا جا سکے اس کے لیے ریاست کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ الیکشنز اسی سال کرائے جائیں گے اور اکتوبر کے درمیان میں انتخابات کا انعقاد ہر صورت ممکن بنایا جا سکے گا تاکہ نومبر کے آغاز میں ہی اقتدار کی پرامن منتقلی ہو جائے اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اگلے دو ہفتوں میں اس حکومت کو فارق کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے ویسے بھی عدالت کی جانب سے آنے والے فیصلوں اور سو موٹوز نے منظر نامہ واضح کر دیا ہے کہ ہواوں کا رخ بدل چکا ہے اب اس امپورٹیڈ حکومت کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا لہٰذا ان لوگوں کا جو پلان تھا کہ پہلے یہ نیب کی گردن مرودیں گے ایف آئی اے پر دباؤ ڈال کر منی لانڈرنگ کے کیسز ختم کرائیں گے اور انتخابی اصلاحات کے نام پر آور سیز پاکستانیوں سے ووٹنگ کا حق چینیں گے ایکشنز کے نکاد میں روڑے اٹکائیں گے وہ سب کا سب چوپٹ ہو گیا ہے یہی وجہ ہے کہ بھانمتی کے اس کمبے میں اب آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں نون لیگ کا کوئی لیڈر ایک بیان دیتا ہے تو شام کو پی پی رانوما اس کے مخالف بیان داگ دیتے ہیں اگلے روز جے یو آئی کا کوئی وزیر ایک الگ بات کرتا ہے اور ان لوگوں کے درمیان آپس میں نہ کوئی کوارڈینیشن ہے نہ ذینی اہم آنگی ہے یہ سب کے سب صرف ون پوائنٹ ایجنڈے پر عمران خان کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے اور اب ان کے درمیان یوتیوں میں دال بٹنا شروع ہو گئی ہے ناظرین اکرام مسلم لیگ نون کا پلان یہ تھا کہ ہمیں عمران خان کو نہیں چھیڑنا چاہیے انہیں پانچ سال کی مدد پوری کرنے دی جائے لیکن مولانا اور زرداری کے دباؤ میں آ کر مسلم لیگ نون اس گندے کھیل کا حصہ بنی اور اب حکومت مسلم لیگ نون کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے تحریک عدم اعتماد کے وقت آصف زرداری نے پیڈیم کو فارمولہ پیش کیا تھا کہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت گر چکی ہے لہٰذا ہم تحریک عدم اعتماد کے بعد جلدی سے انتخابی اصلاحات کریں گے نیب کا خاتمہ کریں گے اور فوری الیکشن کروا دیں گے جس کے بعد فریش منڈیٹ لے کر مزے سے پانچ سال اقتدار کے مزے لوٹیں گے لیکن عمران خان نے ان کا سارا پلان انہی کے سر پر الٹ کر رکھ دیا اقتدار سے نکالے جانے کے بعد عمران خان نے مجھے کیوں نکالا کی بجائے مختلف بیانیاں اپنایا اور پوری قوم کو بتایا کہ مجھے یوں نکالا انہوں نے تمام حالات و واقعات عوام کے سامنے بیان کر دیے کہ کیسے امریکی سازش اور مداخلت کے نتیجے میں تھیری سٹوجز نے پاکستان کی وکٹ اڑائی اب معاملہ بالکل الٹ گیا عمران خان اپنے سیاسی کیریئر کی مقبولیت کی انتہا پر ہیں تو دوسری جانب ان کے مخالفین کی خوب درگت بن رہی ہے اس لیے اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیلحال الیکشن کرانے کا خیال دل سے نکال دیں کیونکہ اس وقت اگر انتخابات کرائے گئے تو پورے ملک سے عمران خان سویپ کر جائے گا لہٰذا اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جون میں یہ بجٹ پیش کرنے کے بعد اگلے سال تک انتظار کریں جب تک عمران خان کی مقبولیت میں کچھ کمی ہو جائے گی اور ان کی عوامی تحریک بھی تھنڈی پڑ جائے گی عالمی سطح پر مہنگائی میں کمی ہوگی آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج مل جائے گا امریکہ سعودی عرب اور چین سمیت دیگر ممالک سے کچھ ایسے اور کرز پکڑ کر معیشت کو بہتر کریں گے اور اگلے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے بعد الیکشن میں جائیں گے تاکہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے مقابلہ کر سکیں کیونکہ اگر اگلے مہینے بجٹ پیش کرنے کے بعد عوام میں گئے تو لوگ انہیں گریبان سے پکڑ لیں گے اور سارا غصہ الیکشن میں ووٹ کے ذریعے نکالیں گے اور ان کی ساری سیاست زمین بوس ہو جائے گی اسی وجہ سے اب یہ بجٹ پیش کرنے سے بھی بھاگ رہے ہیں ہر سال جون میں بجٹ سے پہلے جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ تیاری شروع کر دیتی ہے اب مئی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور جون سر پر آ چکا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے بجٹ بنانا تو دور اس پر کام بھی کرنا شروع نہیں کیا یعنی یہ لوگ صرف اپنی سیاست بچانے کے لیے ملک کی سلامتی تک کو دعو پر لگا رہے ہیں اور آنے والی حکومت کے لیے خوفناک بارودی سرنگیں بچھا کر جانا چاہتے ہیں جب سے رجیم چینج کے نتیجے میں وطن عزیز پر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی ہے اس نے معیشت کی چولیں ہلا دی ہیں معیشت زمین بوس ہو گئی ہے سرمایہ کاروں کا اعتماد اور ذرہ مبادلہ کے زخائر دونوں کی حالت پتلی ہے ڈالر روز بروز اوپر سے اوپر تک جا رہا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر نے ڈبل سینچری مکمل کر لی ہے لیکن ملک پر مسلط یہ ٹبر صرف اور صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں ناظرین اکرام اس ساری صورتحال کا بغور جائزہ لیتے ہوئے نیوٹرلز نے حفیظ شیخ کو طلب کر لیا ہے اور اب انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر بجٹ تیار کر لیں اور نگران سیٹ اپ کے لیے اپنی ٹیم بھی بنا لیں تاکہ اس ڈولتی اور ڈگمگاتی معیشت کی نئیہ کو کنارے تک لگایا جا سکے شہباز شریف اور نون لیگی قیادت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پولوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بیہ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب لیگی قیادت نے لندن میں بیٹھے پارٹی قائد نواز شریف سے اجازت لے لی ہے اور یہ لوگ کسی بھی وقت الیکشن اناؤنس کرنے والے ہیں صاحبان نظر کا کہنا ہے کہ اگلے دس سے بارہ دنوں میں حکومت اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر سکتی ہے سیاسی بسات پر چالیں چلی جا رہی ہیں بلوچستان میں سیاسی بہنچال کا آغاز ہو چکا ہے جہاں ماضی کے دشمن اور حریف جام کمال اور سردار یار محمد رند وزیرعالہ بلوچستان عبدالکدوس بزینجو کی مخالفت میں ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں اور وزیرعالہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائی جا چکی ہے دوسری جانب سپریم کورٹ کی رائے کے بعد پنجاب حکومت کا مستقبل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے مرکز میں شہباز شریف کی حکومت صرف دو ووٹوں کی مار ہے کوئی بھی اتحادی الگ ہو یا نون لی کے کچھ ارکان نراز ہوئے تو یہ حکومت اڑ جائے گی سابق وزیرعالہ شاہد خاکان عباسی بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ملک کو اس مجدار سے نکالنے کا واحد راستہ انتخابات ہی ہیں کوئی بھی جیتے اور کوئی بھی ہارے لیکن وقت کا تقاضہ ہے کہ فریش منڈیٹ لیا جائے تاکہ آنے والی حکومت جلد سخت فیصلے کر کے معیشت کو ڈگر پر لے آئے جس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہول ڈالر کو لگام دی جا سکے اور اس کی اڑان کو کنٹرول کیا جا سکے دوسری جانب کوفیہ ایجنسیوں کی ریپورٹ نے بھان مطی کے کمبے کی نیندیں اڑا دی ہیں ذرائع کے مطابق حالی میں کیے جانے والے ایک سروے کی ریپورٹ شہباز شریف کو پیش کر دی گئی ہے جس میں ایجنسیوں نے ریپورٹ دیا ہے کہ اگر اگلے تین سے چار ماہ میں الیکشنز کرائے گئے تو پورے ملک میں عمران خان سویپ کر جائے گا اس لیے یہ لوگ انتخابات سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حکومت کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ان کے آگے کھائی ہے اور پیچھے عمران خان اور اس کے ساتھ موجود عوام کا سمندر ایمپورٹڈ حکومت ایسی بند گلی میں آگئی ہے جہاں سے ان کے نکلنے کا فلحال دور دور تک کوئی چانس دکھائی نہیں دے رہا